بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بس خموشی جناب منود خان چیف پرنسٹر پختولفا شافرمان گورنر پختولفا عاظم خان سواتی سینیٹر میرے ایم پیز منسٹرز اور خواتین حضورت میں سب سے پہلے تو اپنا خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اوپر سے پہلے سارا یہ علاقہ دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پہلے ہم آتے تھے تو درخت کٹے ہوئے اوپر سے نظر آتے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ درخت اگائے گئے ہیں تو میں آج بڑا خوش ہوں میں نے آج کمیشنر ریاض خان سے پوری پیزنٹیشن لی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بیورکرٹس ریاض خان جیسے بیورکرٹس پوری طرح ہماری جو وزن ہے پاکستان کی کلین این گرین پاکستان ہماری جو سوچ ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے جو آپ نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے آنے والی مسئلے ان کے لیے ہم نے وہ پاکستان چھوڑ کے جانا ہے کہ وہ ساری ہماری آنے والی مسئلے ہیں ہمارا شکریہ دا کریں گی کہ ہم نے ان کی پرواہ کی بدقسمتی سے بدقسمتی سے میرے نوجوانوں جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پاکستان سے انصاف نے کیا ہمارے درختوں کی تباہی کی جنگلات کی تباہی کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والی مسئلے کے لیے وہ بھی ویسا پاکستان چھوڑ کے جائے جیسے ان کو ملا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج ریاض خان آپ نے کاغان بیلی کے لیے جو آپ اب آگے جا کے پروگرام بنا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگر وہ امپلیمنٹ کر گئے اور اس میں سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہوگا یہ امپلیمنٹ کر رہا میں ساری دنیا میں پھیڑا ہوں میں نے سرزلنگ دیکھا ہے آسٹریہ دیکھا ہے جو دنیا کی خوبصورت یورپ کی خوبصورت ترین جگہ بانی جاتی ہے میں آپ کو حقیق علاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خوبصورتی ہے یہ صرف کاغان بیلی ہیں اوپر بابو سر تک چلے جائیں جو خوبصورتی صرف یہاں ہے شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ملے گا جس کو اللہ نے ایسی بیمت پچھ لیا لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا دھیان لکھتے ہیں ہم جو اللہ ہمیں نعمتیں بخشتا ہے شکر تو تب ہوتا ہے جب اس کی حفاظت کریں ہم تو آج جو آج نے پریزنٹیشن دی ہے ریاض خان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتے بھی آپ یہ گارڈز یا نگے بان یہ سارے مقامی لوگوں سے چنیں یہاں یہی لوگوں کو پورے طرح پتہ ہے کہ کون درخت کاٹتا ہے یہی صحیح طرح ان درختوں کی حفاظت کر سکیں گے اور یہی اس سارے علاقے میں صفائی کر سکیں گے کیونکہ جو خطرہ یہ ہے کہ ایک تو درختوں کا ہمیں خطرہ ہے نہ کہ درخت کاٹے جاتے ہیں دوسرا یہ جو کمار دریا ہے اس کے اندر ہر قسم کی گنگی دھنکی جاتی ہے سیورج جاتی ہے تو آپ کو ریاض خان اور آپ کی جو قوان اس کا چیلنج یہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹورزم آ رہی ہے پاکستان میں ٹورزم ہر سال تیزی سے پڑھ رہی ہے تو اس لیے آپ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائیں آپ سختی سے امپلیمنٹ کریں میں نے ہوتیل کے اسوسییشن کے لوگوں کو ملا ہوں ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں کہ گنگی نہ پھلائیں صفائیز ہمارے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین صفائی ہے صفائی کا بہت بڑی اہمیت ہے پاکستان کی ہمارے دین میں تو آپ نے پوری طرح زور لگانے سٹرک پنشمنٹ دیں آپ نے ویسٹ اسپوزل گنگی اٹھا کے لے کے کدھر جانا ہے اس سے پھر کیسے ٹریٹ کرنا ہے یہ اب نئے پاکستان میں یہ نہیں سوچ ہے پہلے کوئی فکر نہیں کرتا تھا ساری گنگی ساری جگہ پڑھی ہوتی تھی ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے انشاءاللہ اور یہ جو ٹراؤٹ ہے یہاں کی خاص طور پر یہاں نران کی جو ٹراؤٹ ہے یہ جو سارے کغان یہ کنار کے دریاں کی جو یہ سارے پاکستان میں لوگ اس ٹراؤٹ کو پسند کرتے ہیں اس لیے یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں آپ اس کے پاپلیشن بڑھا رہے ہیں آپ آپ ان کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ انترین آپ فیشنگ ہو جائے کہ ہاں ٹراؤٹ ہی ختم ہو جائے تو یہ جو مجھے ریاض بڑے خوشی ہوئی ہم اب انشاءاللہ ٹورزم سے اب اتنا علاقوں کو پیسہ آئے گا ٹورزم کی وجہ سے ڈانکیاں ملیں گی ٹورزم سے اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم اب اتنی ڈیویلپنٹ کر سکیں گے یہاں اس کا احسا دھیان رکھ سکیں گے جیسے سوٹزلنڈ میں اپنا آپ یہ سمجھیں کہ سوٹزلنڈ جو ہمارے مہدن ایریاز کا آدھا ہے اسی ارب ڈالر ان کو ٹورزم سے ملتا ہے اسی ارب ڈالر ہمارا سارا ملک ہمارے سارے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہی مشکل سے پچیس ارب ڈالر ہیں تو صرف ٹورزم سے وہ اسی ارب ڈالر کماتے ہیں اور وہ اس علاقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا خوبصورتی میں لیکن وہاں کانون ایسے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہاں صفائی ہے وہاں بائلوز ہیں کوئی توڑ نہیں سکتا کانون وہ اپنے ملک کا دھان رکھتے ہیں اس لیے وہ اتنا خوشحال علاقہ ہے تو اب ہم نے بھی ہم نے بھی اپنے یہ سارے ٹورزم کے سپورٹس ہیں ان کی ہم نے اسی طرح دھیان رکھنا ہے اور انشاءاللہ یہیں سے اتنا ہم پیسہ کمائیں گے اور جو مقامل لوگ ہیں ان کو اتنی ٹورزم کی وجہ سے نوکریاں ملے گی کہ آپ کو اس علاقے سے باہر نوکریاں دھون دے جانا نہیں پڑے گا سالے محمد جہاں کی جو احمد ہے اور جو احمد شاہ احمد شاہ ام پی ہے اور بابر سلیم آپ تو فیر منصر دوسری طرف ہے بابر سلیم کے لیے جب یہ زنگل آیا تھا مجھے یاد ہے میں نے اس کے لیے بڑی چیزیں باہر باہر سے اس کے لیے سوان لے کے آیا تھا تاکہ یہ لوگوں کی متاثرین کی مدد کریں اچھا سنیں میں اپنے ایم پیز ایم ایس کو خاص ترخواست کرتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علاقے کو بچانا ہے آپ نے بھی یہاں درفتوں کو بچانا ہے کیونکہ آخر میں سب سے ہیتا فائدہ آپ کا ہوگا کہ جتنے یہاں علاقہ بچے گا صاف رکھا جائے گا درفت اگائے جائیں گے آپ سب کا بھی اس پہ بہت بہت فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ